اسلام علیکم دوستو میں ہوں ادیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو یہ ایک ہرا کبوتر آیا ہے جی اور اس سے پہلے دو بچے آئے ہیں ایک یہ پھر رہا ہے اوپر ڈولی میں اور ایک نیچے ڈولی میں ہی پھر رہا ہے دو یہ بچے بھی آئے ہیں ابھی میں نے پکڑے موبائل چارجنگ پہ تھا پچھلا موبائل ٹوڑ گیا جی نیا موبائل لیا ہے تو ویڈیو اس لیے نہیں بنا سکا بھی ویڈیو کوالیٹی بھی بہتر ہوگی جی اس باری تو یہ ہے کہ اب ویڈیو کانٹینیوسلی آئیں گی تو بیڈ لیک چل رہا ہے جی آج کل کچھ تو خیر یہ ایک کبوتر آیا تو یہ بھی دیکھیں جی یہ سائیڈ پہ دیکھ رہا ہے دیکھتے ہیں جی یہ پکڑا جاتا ہے یا کیا کرتا ہے ایک یہ بچہ آیا ہے اور ایک یہ جو بچہ اوپر سے نیچے پھیر رہا ہے یہ دونوں بچے بھی آئیں تو یہ تیسرا کبوتر ہے آج کا دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اگر یہ نیچے آتا ہے تو پھر وہاں سے ویڈیو کانٹینیوسلی کرتا ہوں یہ بھی وہ دروازے کے جو ہے نا اوپر ڈنڈے پہ بیٹھا ہے تو یہاں سے نیچے اترتا ہے اس سٹیپ پہ آتا ہے تو پھر اس کو کچھ کریں گے پکڑیں گے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ نیچے آتا ہے یا اڑ جاتا ہے جو بھی کرتا ہے بڑا کبوتر ہے لیکن یہ ہے کہ پکڑا گیا تو آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں گے دی دوستو یہ نیچے آگیا جی جال کے پر بیٹھ گیا تو یہاں سے اب نیچے آتا ہے تو پھر اس کو میں یہ دروازے سے جو بہرم پکڑنے کی کوشش کروں گا اچھلی اوپر کے لیے وہ جو ایل بنا وہ ڈنڈا ہوتا ہے وہ ابھی اس ٹیم پہ ورکنگ نہیں ہے اس کی کھلے میں ڈنڈے بغیرہ بھی اس کے تو اس وجہ سے وہاں سے اوپر سے تو نہیں پکڑ سکتے اگر یہ اس نیچے سٹیپ پہ آتا ہے تو پھر اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں پکڑا جاتا ہے تو پھر تینوں کا شوق کراتے ہیں انشاءاللہ تو یہ آ چکا ہے اس سائیڈ میں میں نے نہ آنے کے لیے پانی رکھا ہے پرندے نہ آ رہے ہیں ان دنوں پہ جی لاسٹ لاسٹ ٹائم میں ابھی پرندے نکال لیں گا تو جتنی نلائی ہو سکتی ہے وہ آپ پرندوں کو دیں کیونکہ اس ٹائم پہ جو کریز ساف کر جائے گا پرندے اس ہی کے اڑیں گے جی کیونکہ عموما پرندے کریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئے جال کا آل ہوا ہے کہ پاری پار ہواں میں کریز کے دن ہے تو کوشش کریں تو اگر اس طرح زیادہ کریز چال رہی ہے پرندوں کی تو ان کو پھر آپ ایک کام کریں کہ پانی کے ساتھ روز ان کو پانی دیں نانے کا اور پانی کے اندر سرسو کا تیل وہ ڈال دیں اور پھر اس کو ڈیلی نلائی دیں اگر سرسو تیل اور پانی کے ساتھ اگر آپ شاور دے سکتے ہیں شاور آپ کے پاس ہے تو شاور دے دیا کریں ڈیلی تو اس سے یہ ہے کہ پار آئیں گے بھی جلدی اور بہتر بھی آئیں گے اچھے آئیں گے تو یہ معمولی سی ٹپس ہے باقی میرے تو پرندے جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بلکل ایکٹیو ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پر وغیرہ ان کے آگے ہیں ابھی جیسے یہ ایک پرندہ ہے یہ بھی پروازی ہے تو سارے پرندے جو ہے وہ پروں میں ہیں تو شاید کل تک جو ہے میں ان کو نکال لے کا سلسلہ سٹارٹ کروں گا اور پھر وہ بھی آپ سے اپ ڈیٹ شیئر کروں گا آج صبح ٹائم جو ہے آج صبح نکال لے کا تھا دن تو لیکن ایکچلی مسئلہ یہ ہوا ہے کہ موسم جو ہے وہ اپسٹ تھا اس کی وجہ سے میں نے نہیں اڑایا کیونکہ اس باری تعداد میں اتنے پرندے نہیں ہیں ٹوٹل جو ہے وہ اچھے جو پرندے ہیں وہ بارہ سے تیرہے تو اس لیے میں رسک نہیں لے رہا تھا کہ میں نے شروع میں ایک دو تین پھرتے جو ہے ان کو وہ اچھے موسم صاف موسم میں دینے کا موڈ ہے یہ دیکھیں جی آنے کی ٹرائی کر رہے ہیں اس کے بعد موسم خراب بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن شروع کی پھرتے جو ہے وہ نازک ہوتی ہیں اسی میں اور میں نے پچھلے مینے کے دس طریقوں پر پٹائی دی تھی اور آج اٹھائیس طریق ہوگی ہے تقریبا جو ہے وہ بیتالیس ترتالیس دن ہو گئے یہ آگیا جی نیچے دروازہ کھولتا ہوں اور اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں جی دروازہ کھولتا ہوں اور اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں اور اس کو پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں جی دوستو وہ بھی آگیا جی اندر سامنے پیڑ گیا جی تین ہو گئے جی تینوں کا پکڑ کے شوق کراتے آپ کو اور دکھاتے اور خود بھی دیکھتے ہیں تینوں میں نے نہیں دیکھے کہ کیسے ہیں تو دکھاتے ہیں جی آپ کو بھی اور خود بھی دیکھتے ہیں پکڑ کے لاتے دوستو ایک ہیے آیا جی آج بچہ آیا گولڈن کبوتروں میں سے بناوا ہے اس کی ہاں کا شوق کراتا ہوں جی دوستو یہ اس کی آنک ہے جی ماشاءاللہ زرات میں آنک ہے بچہ اس نے آنک مزید جو ہے وہ زرات میں بھی کرے گا اور بڑی اچھی شاندار قسم بھی بنے گی اس کی آنک پرو کا شوق کراتا ہوں جی جی دوستو یہ پا رہے ہیں جی اس کے اچھے پا رہا ہے ابھی تیسری چوتھی کلی گا چوتھی کلی نکال رہا ہے بچہ ہے بالکل اور باقی بھی اچھا ہے جی پرواز کے لحاظ سے باقی اٹھ جائے تو پرواز کے بعد بریڈ بھی کروا سکتے ہیں اس کی آنک بڑی اچھی ہے اور مزید ہی اچھی کرے گا اس کے ناکوں نے کھڑی ڈلی ہوئی اس کو جوڑا نمر والی تھی یہ چھوٹی سی تیل ہے جی دیکھیں یہ اتری سی تیل ہے اس کی تیل اتری بڑی نہیں ہے اور اچھا بنا ہے جی اچھے جوڑے کا بچائی ہے دوسرے دکھاتے ہیں جی دو اور پرندے وہ بھی آئے ہوئے تھے ان دنوں ایک پروازی ہے اور ایک جو ہے وہ میں ایک سا کبوتر نظر آ رہا ہے دیسی کبوتر جس طرح کے ہوتے ہیں ان کا بھی شوک کرا دیتے ہیں تو دوسرے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں آپ کو اس پر چھوڑتے ہیں پھرند میں اس پر دکھا دیں گی دوستے ایک یہ آیا ہے جی اور یہ اس سے بھی اچھا ہے جی نسل وائز اور قوالیٹی وائز یہ بھی میں نے دیکھا ہے جی یہ بڑا شاندار ہے لیکن یہ بالکل پیاسا ہے اور یہ بھی فیلال اس کو پانی وغیرہ کی ضرورت ہے اس کو پانی وغیرہ دیتے ہیں یہ اس کی آنکھ آنکھ کا کلوز اپ دکھا دیں تم پہلے گردن ہی نہیں نکال رہا جی بڑا شاندار پرواز کے لیے بناوا پرندہ جی آنکھ کی کشادگی دیکھیں وائبریشن دیکھیں اور چہرہ مورا بھی اس کا بڑا پیار ہے پرواز کے شوق کراتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ اس کو کلر لگا ہے جی بلو سا اور یہ اس کے پار ہے بڑا اچھا بچہ ہے جی یہ دیکھیں گول دوم ہے یہ یہ دوم مجھے بڑی پسند ہے جس طرح اس کی دوم ہے چھوٹی سی دوم ہے اور گول دوم کسی اچھے چھات کہہ جی یہ بھی یہ پا رہے ہیں اس کے اب اس کی آخری تین چار کلیاں چھویں کلی کہہ جی اور یہ اس کے اس کو ضربات کا ایک دانہ بھی نکلا ہے یہ دیکھ لیں وگا پڑا ہے پیچھے سے اوڑ اوڑ گیا تو اسے چھوڑتے ہیں جی دوسرے جو ہیں وہ دکھاتے ہیں جی دوستو یہ فی میل ہے جی کنفرم فی میل ہے اور بڑی شاندار ہے جی ماشاءاللہ اس کی آنکھ کا کلوز اپ دکھاتا ہوں یہ تو ان بچوں سے بھی ماشاءاللہ جو ہے نا جوڑوں کی اقدار قسم کی فی میل ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت شاندار قسم کی آنکھ ہے جیس کی جوڑوں میں جوڑوں میں بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت شاندار جی کوئی شک نہیں ہے اس مادی میں جی اس کو انشاءاللہ جوڑوں میں ڈالیں گے مجھے تو بہت پسند آئی ہے جی ماشاءاللہ بہت شاندار ہے اس کے پروں کا شوق کر لیں دیکھیں یہ پر ہے اس کے کیا بات ہے جی آخری پر اس کے آ رہے ہیں دیکھیں چھوٹا ہے دسوان بھی یہ ہوتا ہے جی شروع کا ٹائم اس میں پرندے اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کو ایک سائیڈ سے بکس ہوا لگا ہے زنگدار قسم کا اور ایک سائیڈ سے اس کا بکس ہوا کھول چکا ہے عموما یہ ہوتی ہے زیادہ مسائل کبوتر گرنے کے جی ایک سائیڈ سے اس کو کبوتر کو زیادہ زور لگتا ہے تو وہ ایریا اپنا چھوڑ دیتا ہے لمبا نگا جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ بگلیں دیکھیں اس کی کیا بگلیاں اور کیا پا رہے ہیں جی لا جواب قسم کا جی ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں دم دیکھیں ماشاءاللہ کیسے بیلس میں دم ہے جی اڈی کی طرف سے مار کھا رہا ہے جی یہ پرندہ اسی وجہ سے شاہد انہوں نے بھی اڑایا کیونکہ اڈی اس کی تھوڑی سی ٹیڑی ہے مطلب ایسے یوں کر کے لیکن یہ باقی اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے تو دیکھتے ہیں جی اس کا کیا کرنا ہے باقی اب دوسرا جو کل آئے تھے دو پرندے وہ دکھا دیتے ہیں اور پھر جو ہے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بتاہیئے کہ آپ کو پرندے کیسے لگیں یہ چپڑے کبوتروں میں سے بنی ہوئی ہے جی یہ چپڑے کبوتر ہوتے ہیں اور یہ فیب میل ہے بڑی اچھی ماشاءاللہ جی دوستو یہ کل آیا تھا جی اس کی آنکھ کا شو کراتا ہوں کلوز یہ اس کی آنکھ ہے جی ماشاءاللہ صاف آنکھ کا پیازی ڈورہ بھی آئے بیچ میں کراس میں بناوا پرندہ ہے لیکن اچھا ہے ماشاءاللہ پرواز کے لحاظ سے بھی اور ایسی پرندے جب ریزیٹ دے دیں تو ان کو آپ بینہ کسی ٹینشن کے بریڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں ابھی یہ مزید آنکھ مضبوط کرے گا جی زراعت اس کے گہرے ہو جائیں گے دیکھیں زوم کر رہا ہے اپنا جو ہے اس کا تیل وغیرہ ہے بہت چھوٹا سا ہے اور زوم بھی کرتا ہے اچھا پروازی پرندہ ہے جی اور اس کے پرو کا شوق کراتا ہوں جی دوستو یہ اس کے پرو جی نئے پروں میں لحظ ہوا کبوتر ہے یہ یہ دیکھیں یہ پار اس کے بھی کام ہے اسی وجہ سے جی شروع میں یہ کچھ پار ہوتے ہیں جو یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا سائز میں تو یہ کبوتر پر ضائع ہو جاتے ہیں بے شک کہ انہوں نے پہلے آپ کے پاس جتنی بھی پرواز دی ہو نا پرندہ جب تکلیف میں اڑا ہوتا ہے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے جی اسی لئے یہ تھوڑا سا انتظار جو ہے وہ شروع میں بہتر رہتا ہے تو یہ آیا جی ایک اور ہے وہ دیسی ٹیپ چوگی ٹیپ کا پرندہ وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو اگر کسی بھائی کو کوئی نام وغیرہ آتا ہو تو اس کا وہ بھی کمنٹ میں بتا دیں کہ یہ یہ کبوتر ہے واقعی یہ دیکھ لیں دوسرے جو ہیں وہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ کی رہے گیا پھر سب کو ایک ساتھ میں دکھا دوں گا یہ دوستو یہ ہے جی نایاب ہے بھی تھوڑا سا یہ اس کے پار ہے یہ کلر ہے جی اس کا بھی کچھ بچہ ہے کچھ چینج وغیرہ کرے لیکن یہاں پہ اس کا کالا کلر ہے دم بالکل کالی ہے پر بالکل سفید ہیں یہی چیزیں ہی ہوتی ہیں جی کلر وغیرہ دیکھا جاتا ہے تو آنک اس کی جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی آنک اگر آپ آنک پہ بھور کریں تو یہ بڑی اچھی بریڈر آنک ہے اس کی ہم جو دیکھتے ہیں جو چیزیں وہ ہیں اس میں بلکہ بھی اس میں کیمرے میں نہیں نظر آ رہی ویسے اگر ہم دیکھیں تو بڑی اچھی آنک صاف نظر آتی ہے بلکہ یہ آئے ہیں جی پردے تو ان کا آپ کو شوق بھی کرا دیا ابھی ان کو ساروں کو ایک ساتھ میں دکھاتا ہوں پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں جی دوستو یہ پرندے ہیں جی سارے جو آج اور کل میں آئے ہیں دو بچے ہیں بلکہ تین بچے ہیں ایک تو دیسی ٹیپ کا کوئی فینسی ٹیپ کا اور دو پروازی ہیں ایک یہ پتھ ہے اور یہ فی میر ہے تو بتائیے کہ جی آپ کے پرندے کیسے لگیں واقعی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی